ایک شیعہ علم نے کہا کہ ازان میں صلات و خیر من النوم حضرت عمر نے شامل کیا شیعہ علم نے بھئی بریلوی بھی یہی کہتے ہیں ہمارے آنے سے پہلے بریلوی دیوبندی بھی یہی بات کرتے تھے اپنی بنتوں کو علال کرنے کے لیے وہ تو ہم نے بتایا کہ بودعوت میں اور نسائی میں حدیث ہے الصلات و خیر من النوم نبی الاسلام نے خود سکھایا بھائی اور ان بچاروں کا بھی اقصود نہیں علم ہوتا ہے امام مالک میں ایک بغیر سنت کے روایت موجود ہے جس سے انہوں نے دھوکہ کھایا وہ امام مالک نے بغیر سنت کے لکھا ہے کہ مجھ تک یہ بات پہنچئے کہ حضرت عمر نے ایسا کیا سن سنا کے سننی والی بات ہوگی وہ بقیدہ ابو دعود میں سن نسائی میں پوری سنت ہے مشکات کے اندر موجود ہے کہ نبی الاسلام جب فجر کی ازان تعلیم فرماتے تو اس میں صلات و خیر من النوم بتاتے اور میرا یہ کلپ چھے سات سال پہلے اپلوڈ ہوا تھا اس وقت ساروں کو آگ لگی تھی اچھا یہ کہتے ہیں آپ نے حضرت عمر کی توہین کر دیئے اے بھی چکڑ دے جئے ادھر دین نہ مسئلہ دسو دماغ کی درے اور ہی ٹوڑ جانتا ہے نا دا حضرت عمر کی توہین ہونے سے بچایا ہے ان پہ آپ جھوٹا اعظام لگا رہے ہیں کہ وہ بدت دین میں داخل کرتے رہے ترابی کی جماعت بھی انہوں نے خود سے نہیں جنو کروای تین دن نبی علیہ السلام نے ترابی کی جماعت کی تھی جو آپ ایک دفعہ بھی عمل کر دیں اور اسے منع نہ فرمائیں وہ سنت ہے اس میں کوئی سائیسا مسئلہ ہے کرنسی ڈالر اور یورو خریدنا اور بیچنا جائز ہے ہمارے پاس لسنس نہیں ہے اب تو یہ جائز نہیں رہا جب تک لسنس آپ کے پاس نہیں ہے ایک دیس سنی تھی مفہوم ہے کہ اگر جنت کی چیزوں میں سے کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی زمین والوں پر ظاہر ہو جائے تو زمین نور سے چمک جائے گی تو حجرِ اسود تو جنت سے ہے یہ حجرِ اسود کے بارے میں تو آ گیا نا جامعہ ترمزی میں کہ جب اتارا گیا تو یہ دودھ کی طرح سفید تھا یہ جنتی یاکوت تھا پھر لوگوں کے گناہوں کی نوست کی وجہ سے یہ سیاہ پڑ گیا یعنی جنت کا یاکوت لوگوں کے گناہوں کی نوست کی وجہ سے بجائے ہیں کہ لوگوں کے گناہ دھوتا جنت کا یاکوت جو ہے وہ خود اثر لے گیا تو اس سے پڑا چلا کہ دنیا کے پتھر بھی خود اثر لے سکتے ہیں آپ کے پر کوئی اثر نہیں چھوڑ سکتے ایسے جو یہ اثر نکل لیا کسی ہٹمین کو رقم دے کر قتل کروانا کیسا ہے جس نے قتل کروایا اور جس نے کیا دونوں مجرم ہے جی دونوں کے لئے سزا ہے کرنے والے کے لئے بھی کروانے والے کے لئے بھی وہی سزا ہے جو قرآن میں آئی ہے قتل کے بدلے قتل نادے علی نام رکھنا کیسا ہے یہ نام تو نہیں ہے نادے علی یہ پتہ نہیں کیوں ان لوگوں نے رکھ لیا اب نادے علی نہ رکھے نا نام اب صرف علی رکھیں محمد علی رکھیں اور کوئی رکھ لیں اپنے کسی قریبی نے بہت بڑا دھوکہ اور فراد کیا ہے سمن نہیں پا رہا سورہ دوحا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑتا ہوں زیادہ مخلص اور ایماندار شخص کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے یار یہ تو ہوتا رہتا ہے زیادہ دنیا اللہ نے ابتلا کے قانون کے تحت بنائی ہے تو آپ قانونی راستہ اختیار کریں ایسے ہوتا ہے بھئی نبیوں کی اولاد کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے امت نے کیا ہے تو آپ اور میں تو شاہی کوئی نہیں سی جی سی بات ہے آخرت میں بدلہ ملے گا بے فکر انشاءاللہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر کی بڑی عورتیں اس کا سر کپڑے سے بان دیتی ہیں اس کی ناک اور ہونٹ دباتے ہیں تو کیا یہ تخلیق کو بدلنے میں تو نہیں ہے اس طرح کرنے سے کوئی خاص تخلیق تو نہیں بدلے گی البتہ سار اس وقت نرم ہوتا ہے تو اس کو شیب تو دھینا ہوگا نا اگر آپ اس کی کیر نہیں کریں گے تو وہ تو خراب ہو جائے گا اس طرح کی جو چیزیں تخلیق بدلنا نہیں وہ تو خطریں بھی پھر تخلیق بدلنا ہیں لیکن اس کا تو حکم آیا ہے تخلیق بدلنا نہیں ہے تخلیق بدلنا وہ ہے جو شادولے کی چوئیوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ ایک خول پر نہ دیتے ہیں ان کا سر بڑے ہی نہیں ہو سکتا وہ تخلیق بدلنا ہے شیپ دینا کوئی تخلیق بدلنا نہیں اس طرح سے کسی کے دانٹ ٹیڑے ہیں بریسز لگواتا ہے وہ تخلیق بدلنا نہیں ہے ناک کی ہڈی ٹیڑی ہے یہ ہڈی بڑی بھی ہے اس کا اپریشن کروانا یہ تخلیق بدلنا نہیں ہے ابو دوگ میدی سے ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی نبیل اسلام نے حکم دیا کہ چاندی کی ناک لگاؤ اس میں بدبو پڑ گی پھر آپ نے سونے کی ناک لگانے کا حکم دیا اب سونے تو مرد کے لیے حرام ہے لیکن نبیل اسلام نے حرمایا کہ سونے کی ناک لگاؤ تو تخلیق بدلنا نہیں ہے تخلیق سے جب ڈس آرڈر ہو جائے تو پھر اس کو سیدھا کرنا تخلیق بدلنا نہیں ہوتا تخلیق پر لانا ہوتا ہے کسی کی چھے انگلی ہے اور وہ تنگ کر رہی ہے اس کو ایک چھٹی انگلی تو وہ سے کٹوا سکتا ہے کیونکہ اریجنل تخلیق تو پانچ ہے اگر کسی کی فالتو نکل آئی ہے ڈس آرڈر کی وجہ سے تو اسے سیدھا کروا سکتا ہے بعض اوقات بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے تعلو جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بول نہیں سکتے ہیں تو اس کو کٹوا کے پریکٹس کروا کے وہ ٹھیک کرتے ہیں تو یہ تخلیق بدلنا نہیں ہے اریجنل کی طرف لانا ہے تخلیق بدلنا وہ ہے کہ آپ اریجنل چیز کو ڈس آرڈر اس کے اندر پیدا کر دیں کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے آپ اس کا جنڈر خراب کر دیں یہ تخلیق بدلنا ہے مرد کے لئے داڑی کو موننا یہ تخلیق بدلنا ہے عورت کو اللہ نے داڑی نہیں دیئے مرد کو دیئے مرد کا داڑی رکھنا ضروری ہے کم از کم اتنی داڑی کے چہرے کی کھال چھوک جائے عورت کی اگر داڑی نکلا ہے تو اس کو موننا ضروری ہے وہ تخلیق بدلنا نہیں ہوگا وہ داڑی رکھے گی تو تخلیق بدلنا ہوگا اس کو داڑی صاف کرنی ہوگی اگر ہارمونس کی ڈسٹرمنس کی وجہ سے ایسا ہو گیا عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے تو کیا گھر سے چالیس دن نہ نکلنا شریع شریع جائز ہے اس کی کیا حصی ہے یار وہ میڈیکل ایشو ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ونریبل ہو جاتی ہے نا عورت اس کو بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں باقی اگر اسے ضرورت کے طے پر نکلنا پڑتا تو نکل سکتی ہے شریع طور پر کوئی کمات نہیں ہے لیکن وہ ان دنوں میں ناپاک ہے ظاہر ہے اس نے اپنے معاملات کو بھی آج کل تو سائنٹیفک طریقے آگئے ہیں کافی ایک آنریبل طریقے سے یہ پیڈز وغیرہ کا استعمال ہے یا بچوں کے لیے پیمپرز کا استعمال ہے پہلے تو یہ کچھ نہیں ہوتا تھا معاشرے میں ذات بات کی بڑا سے کسی کو کم تر اور کسی کو برتر سمجھنا اسلام میں تو ظاہر ہے اس طرح کی بنیاد تو حرام ہے البتہ ایک چیز ہے کہ ہمپلہ لوگوں میں ہی آپ کی رشتہ داریاں ہونی چاہیے غریب لوگ امیروں کے ساتھ گزارہ نہیں کر سکتے اور امیر لوگ غریبوں کے ساتھ گزارہ نہیں کر سکتے کو آپ نے ظلیل نہیں سمجھنا یعنی مسجد میں گئے ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ امیروں کی سفلاد ہے غریبوں کی الاد ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا البتہ شادی بیعہ کے جب معاملات آئیں گے تو اس میں ہمپلہ لوگوں کا خیال لکھنا ضروری ہے یہ بہت ظلم ہے کہ ایک امیر بچی جس نے پوری زندگی ایک ائر کنڈیشن گھار میں گزاری ہے اس کو آپ لا کے جھوپنی میں بیعہ کے لے ہیں اور کہیں کہ جی وہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے یہ غلط ہے ایسے نہیں ہوگا اگر کوئی عورت عدالت سے خلا کے لیے رجوع کرتی ہے اور عدالت شور کو نوٹس بجواتی ہے مگر شور کو نوٹس نہیں ملتا اور وہ عدالت نہیں آتا کچھ عرصہ بعد فیملی عدالت خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے جس کا شور کو علم نہیں ہوتا تو اس میں آکے اوپر تو زہرہ ہے وہ خلا تو نہیں ہوگا لیکن یہ بہت کم کیسز میں ہوتا ہے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ سمن آئے ہوتے ہیں جانبوج کے لوگ پیشنی ہوتے ہیں لیتے ہی نہیں ہیں مکاری کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ ایکس پارٹی ڈیسری این نہیں کر دیتی ہے بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ مخالف وکیل کے ساتھ مل کے تو وہ بس کاغذی کا روائی ہوتی ہے اور وہ سمن وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں اگر ایسی صورتحال ہے کیس ہی کرے نا زیادہ میں نے تو یہ آنکہ مسئلہ آل کرنا عدالت ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ ان سے یہ میس اینڈل ہوا اور پھر وہ اس کلپرٹ کو پکڑے گی جس نے سب کچھ کیا اور اگر یہ نہیں ہوتا پھر قانونن وہ اپلائی ہو جائے گا زیادہ اور تو کچھ آ رہی ہیں پھر کسی گھر مسلم کے ساتھ کھانا پینا بلکل جائز ہے اگر چیز حلال ہے ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو جیوز کرسٹنز میں سے ہو ایون قادیانی ہو سب نان مسلم ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا پی سکتے ہیں حلال چیز ہمیں ان کے عقائد سے اختلاف ہے جو باقی دنیاوی لین دین ہے وہ نبی الاسلام نے یہودیوں کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اور پریٹیکلی کر بھی رہے ہوتے ہیں کیا بغیر سفر یا وجہ کے نماز کٹھی کی جا سکتی ہے ہاں کبھی کبھار کریں تو ٹھیک ہے روٹین بنانا خلاف سنت ہے جمہوریت اور خلافت میں کیا فرق ہے خلافت کی ہی مورڈن فارم ہے جمہوریت اگر اسلامی جمہوریت ہو یعنی لوگوں کے کنسینسز کے ساتھ حکمران کو چنا جائے وہ والی جو خلافت ہے وہ نبی الاسلام کے زمانے کے بعد اس طریقے سے تو اسٹیبلش نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو نبی الاسلام نے دس بندوں کو جنت کی پشارت دی تھی اور انہی دس میں سے چار خلیفہ چنے گئے ہیں اب یہ والی فسیلٹی تو بعد میں ویلی بل نہیں بعد میں جو بھی فسیلٹی کے ظاہر ہے مسلمان جو ہے کنسینسز کے ساتھ کسرت رائے سے ہی فیصلہ کریں گے اپنے حکمران کا جو ویسٹرن ڈیموکرسی ہے وہ شرک اور کفر اس لیے ہے کہ وہاں پہ حلال اور حرام کا فیصلہ بھی کسرت رائے سے ہو جاتا ہے اور جو اسلامی ڈیموکرسی ہے اس میں حلال کے دائرے کے اندر اندر آپ نے ووٹنگ کروانی ہے حرام کے بارے میں ووٹنگ نہیں ہوگی جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی ہے خاص سارے لوگ اس کے حق میں ووٹ دے دیں یہ فرق ہے اس کے لیے میری تفصیلی ویڈیوز ہیں غیر مسلموں کے حقوق پر آپ کسی تفصیلی ویڈیو کا ریفرنس دے دیں سوائے جڑا والا واقعے کے بس ٹھیک ہے نا وہ جڑا والا واقعہ اس کے سوائے ہے تو پھر سری لنکن والا واقعہ کھول لیں تو اس میں بھی میں نے بیان کیا ہوئے باقی عام منوں کے لیے یہی کافی ہے عام لوگوں سے ہیوی نہیں ہے وہ حکبرانوں سے متعلق ہے جعوید احمد غامدی صاحب کا پردے کے متعلق موقف ہے کہ سورہ عذاب کے حکمات نبی کی ازواج کے بارے میں بلکل غلط بات ہے یہ بلکل غلط موقف ہے نبیل اسلام کی بیویاں یہ امت کے لیے رول مارڈل ہیں اگر قرآن میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے باقی عورتوں کے لیے نہیں ہیں تو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں اس میں تو سٹارڈ میں آئے نبی کی بیویوں اور پھر نبیل اسلام کو حکم دیا گیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دو اور بیٹیوں سے مراز ہے رہا آپ کی جو امت میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں باقی پردے کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے وہ آپ پردہ لکھیں تو کھول دیں گی کہ یہ ایک ویڈیو جس کا عقیدہ نہیں ٹھیک کیا اس کے عمل کا کوئی فائدہ اسے ہوگا کہ نہیں بھئی عقیدہ ٹھیک کر لے اور توبہ کر لے پرانے عمال بھی اس کے ٹھیک ہو جائیں گے باقی عمال کا داروں مدار ظاہر ہے صحیح عقیدے کے اوپر ہے یہ تو بات ٹھیک ہے اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کے عمال نے تو اسے کوئی فائدہ نہیں دینا البتہ عمال کی برکت سے عقیدہ بھی درست ہو جاتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے جو حالتِ کفر میں نیکیاں کی تھی کیا ہمیں ان کا فائدہ ہوگا تو آپ نے فرمایا انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت دے لی تو بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کے اچھے عمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برنے سے پہلے اس کی اصلاح کا کوئی معاملہ کر دیتا ہے اور اگر اس کی اصلاح نہیں ہوئی تو دنیا میں اسے عجر مل جائے گا آخرت میں کوئی عجر نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا آخرت میں صرف اسی کو عجر ملنا ہے جس کا عقیدہ درست ہے اگر کوئی شخص ایساہم نے مریم کو خدا مانتا رہا اور اسی حالت میں اسے موت آگئی زندگی میں اس نے جتنے بھی اچھے کام کیے دنیا میں اسے ہمینٹی کا نوبیل پرائز بھی مل جائے گا مدر ٹریسا کو ملا نا اینڈیا میں دنیا میں بس اس کو ملے گا آخرت میں اس کیلئے کوئی حصہ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کیلئے تو توحید سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے یہ کائنات کا مقصد ہی توحید ہے اللہ کی پہچان ہے یہ بالکل واضح ہے معاملات